ہیلو کیسے ہو سب آج تو بجار بنتی سیٹرڈے تھا اور کل سنڈے ہے کل آپ سب کو بھی چھوٹی ہوگی دیکھئے سیر بجار ایک ایسا چکر ہے کہ جو چلتا ہی رہتا ہے تو جو ہمارے جیسے لوگ ہیں جو سیر بجار کو فولو کرتے ہیں ان کے لیے چھوٹیاں منانا بہت ضروری ہے ان کی صحت کے لیے ان کی ہلتھ کے لیے اس لیے میں آج دن بھر میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا تھا کئی لوگ مجھے پوچھ رہے تھے کہ بھی آقا آپ نے ویڈیو کیوں اپلوڈ نہیں کیا دیکھئے چھوٹی ہے کل مارکٹ میں کل تو کچھ ہونے والا نہیں ہے باقی سنڈے کے نائٹ کے بعد سے بجار کے رخ کا پتا چیسے چلتا ہے لیکن ایک تو ویڈیو بنانا جہوری تھا بلکل جہوری تھا بہت بڑیا مومنٹم آ سکتا ہے اور اس کے کارم ہمارے انڈائسیز بھی بڑھ سکتے ہیں دیکھئے اس کا ایک پہلا جو ریزن ہے یہ وہ ہے کہ ہمارے پردان منتری سری نریندر موڈی جی امریکہ کی یاترہ پہ گئے ہوئے ہیں اس کی یہ دو دن کی یاترہ ہے اور دو دن کی یاترہ میں بڑی بڑی بزنس کمپنیوں کے دگج سی ای اوز ان کو ملنے والے ہیں اور بھارت میں انویسٹمنٹ کے لیے وہ تیار ہو رہے ہیں جی ای سی نے جو ابھی ریسنٹلی جو پیکٹ کیا ہے ایرکراب کے انجین بنیا لیتا ہے اس کا جکر خود موڈی جی نے کیا اور بھی کئی باتیں بزنس ریلیٹڈ انہوں نے بڑھائی ہے تو لگتا ہے کہ یہ ملاقات سے بھی انڈو یو ایس کے جو ریلیشن ہے وہ مجبوط ہو جائیں گے اور بھارتی بزار پر اس کی اچھی اثر رہے گی اور نومبر میں الیکشن بھی ہے پریسیدینشل یو ایس میں تو ہمارے جو جتنے بھارتی لوگ ہیں اس کا بھارت بھی بہت انپورٹنٹ ہوگا وہاں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کی کون کون سے پیکٹ پہ بھارت اور امریکہ کے میٹ سہیوگ ہوگا ہے لیکن سب سے بڑیا بات یہ ہے کی آئی ٹی سیکٹر کو فائدہ ہوگا دیکھئے کل ہی مارکٹ میں آئی ٹی انڈیکس ثری سیونٹی فائی پونٹ بڑھ گیا یہ تو سروعت ہے آئی ٹی انڈیکس جو بھی پیچھلے دو سال سے ویسے بہت نہیں چل پایا اگر چلا ہوتا تو انپورسیس آج تین ہزار روپیہ ہوتا ٹی سی ایس پانچ ہزار روپیہ ہوتا وی پرو چھ سو روپیہ تک پہنچتا لیکن ایسے بھاؤ نہیں آ پائے ہیں وہ اب آئیں گے وہ اب آئیں گے دیکھئے انپورسیس آرام سے ابھی ٹو تھاؤزن ون ہنڈرڈ کی لیول کو کراس کر دے گا وہ آپ مان کے چلیے کہ انپورسیس ٹی سی ایس اور وی پرو ایسیل ٹیک یہ سب آئی ٹی سیکٹر کے سیرز بہت چلیں گے کیونکہ اے آئی سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہو رہی ہے امریکن کمپنیوں سے امید زیادہ ہے سپیس کمیونکیشن کینسر ریلیٹڈ میڈیسینز یو ایس میں بائیڈن جی بہت اچھا پروگرام چلاتے ہیں جس کو کینسر مون لائٹ پروگرام سے جانا جاتا ہے ہری کاریکن کہ میں انترگت سال دوہجار سینٹہ لیس تک توم زیرو پور سیون تک پراتی انم چار لاکھ کینسر کے پیشنٹ کم کرنے کے لیے یو ایس سرکار کام کر رہی ہیں اور بھارت بھی اس کا موڈل اپناتے ہوئے یہ کام شروع کرنے والا ہے اس کا مطلب کیا ہوا دیکھئے سیر بجار والے جو ہیں وہ تو اپنے طریقے سے ہی سوچتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کینسر ریلیٹڈ ڈرگز جو بھی کمپنیاں بناتی ہیں اس فارما کمپنیوں کے شیروں میں بھی تیجی آئے گی اور بہت جلد آئے گی دیکھئے ایسی بات نہیں ہے یہ لمبی عہدی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں جلد آئے گی اور کچھ اناؤسمنٹ جو ہوئے ہیں جیسے انٹی پی سی نے جس میں آج قریباً چار پتی سٹھ سے زیادہ کی تیجی رہی کل اس نے انٹی پی سی گرین اینرڈی کے آئی پی او کے لیے اپلائی کر دیا ہے وہ دس ہجار کروڑ کا آئی پی او آنے والا ہے ٹاٹا موٹرز کا بھی ٹاٹا موٹرز پیسنجر ویکلز ریلیٹڈ ایک آئی پی او آنے والا ہے تو سوچئے یہ دو کمپنیوں میں بڑت آئے گی یا تو میں یوں کہوں کی بڑت شروع ہو چکی ہے اور اب میں آپ تو بتا ہوں کی اکتوبر کے سات اور آٹھ سات ٹو نائن آر بی آئی کی نیکسٹ کریڈٹ پولیسی میٹنگ ہے کیونکہ سال میں چھ بار ہوتی ہے تو یہ نوراتری کے دنوں میں یہ میٹنگ ہوگی ہمارے پردان منتری آپ سب جانتے ہیں حالانکہ وہ سیکٹولر ہے پھر بھی پرسنلی وہ ماتا جی کے پرم بکت ہے اور ہر سال نوراتری میں وہ کافی ریسٹرکشن خود پر رکھتے ہیں اور ماتا جی کی آراد نہ کرتے ہیں تو یہ انڈکیشن ایسا مل رہا ہے کہ یہ جو میٹنگ ہونے والی ہے ریزرو بینک آف انڈیا کی اس میں اب بھارت میں بھی ریٹ کٹ آئے گا دیکھیں میں یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں میں یہ ایزیوم کر رہا ہوں میں میرا لوجک چلاتا ہوں کہ بھارت میں بھی ریٹ کٹ آئے گا اس کا مطلب کیا ہوا کی آنے والے دنوں میں مارکٹ بڑھنے والا ہے نیپٹی 27000 تک جا رہا ہے اور بینک نیپٹی جو کی میں نے بتا ہے 54000 کی طرف جا رہا ہے اور وہ جرنی شروع ہو چکی ایسا نہیں ہے جائے گا جا سکتا ہے ایسی بات میں نہیں کر رہا جرنی ہز آلرہی سٹارٹی ہم لوگ اس بس میں سوال ہو چکے ہیں کہ مقام 27000 for نیپٹی 54000 55000 for مینک نیپٹی کیونکہ 54000 تو بہت زلدی ہو جائے 53000 792 تک تو پہنچ گیا ہے تو اب یہ 54500 تو شاید آرمی آئی کی میٹنگ کے بعد مطلب اکٹوبر کی سات تاریخ سے لے دس رہا تک ہو سکتا ہے خود اس کا مطلب کیا ہوا don't be short sellers in the market کیونکہ مارکٹ ایک ایسے مقام پہ کھڑا ہے کہ وہاں سے وہ کہیں بھی جا سکتا ہے اس میں دو ہی باتیں ہمیں دھیان پہ رکھنی ہیں ایک ہریانہ اور جمع کاشمیر کے جناع اس کے ریزرٹ کیا آتے ہیں اگر اس میں مانلی جی کے بھارتیہ جنتہ پارٹی کو اچھا جن سمرتن مل جاتا ہے تو پھر شیر بزار کی بلے بلے ہی ہو جائے گی اور اگر مانلی جی کچھ پردرشن اچھا نہیں رہتا ہے تو کچھ گراؤٹ آئے گی وہ بھی شورٹ لیوڈ گراؤٹ ہوگی لمبی نہیں چلے گی یہ کوئی تھوڑی پارلیمنٹری الیکشن ہے لیکن یہ ایک پوائنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پر آپ کو نظر رکھنا ہے اور دوسرا دیکھئے کوویڈ 19 کے کچھ نئے ورزن چائنہ میں پائے گئے ہیں اور یوروک کے 27 کنٹریز میں یہ ویرینٹ تیجی سے بڑھ رہا ہے لیکن دیکھئے کوویڈ 19 کے ویرینٹ تو بدلتے رہتے ہیں بہت سے ویرینٹ آئے نکل گئے اب جو ورزن آئے ہیں اس میں KS 1.1 اور KP 3.3 نامک جو ورزن ہے کوویڈ 19 کے ہی وائرس کے یہ میوٹنٹ ہے جو کہ اپنے آکار بدلتے رہتے ہیں اور بہت تیجی سے پیلتے ہیں لیکن اتنے خطرنات نہیں ہیں اب تک یہ سنسودن میں پایا گیا ہے لیکن یہ ایک بات ہمارے جہن میں ضرور رہنی چاہیے کہ دیکھئے بیر والے کو کوئی ریزن چاہیے جیسے آدمی کو مرنے کے لیے کوئی ریزن چاہیے کسی کا ہارٹ فیل ہو گیا کسی کی کنی فیل ہو گئی کسی کو یہ ہوا کسی کو وہ ہوا کوئی گر گیا تو ایک ریزن بیر بیر جو ہے ہمارے بندی والے ان کو چاہیے تو وہ ان پر سوار ہو جاتے ہیں اس کی نیٹ پریکٹیس کر لیتے ہیں ابھی سے ایسے خبریں چلانے لگتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا کوویٹ کے ویڈینٹ آیا ہے نیا ویڈینٹ آیا ہے چائنا میں یہ ہو رہا ہے گوہان میں یہ ہو رہا ہے ہریانہ میں بی جے پی کا رکاش ہو جائے گا جمہو کاس میں بھی بی جے پی نئی جیت پائے گی تو یہ سب جو خبریں لاکر ریٹیل انویسٹروں کو ڈرہ کے ڈرہ کے وہ ان سے مکوالی کروا دیتے ہیں اور مارکٹ آخر میں گر جاتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ ہریانہ اور کشمیر حالانکہ میں کوئی پولٹیکل پنڈیت نہیں ہوں لیکن جس طرح سے بڑا پردانسی نریندر موڈی جی کے نیترطو میں ہمارا ہی سرکار کام کر رہی ہے اس کو دیکھتے ہو میرا پرسنلی یہ ماننا ہے کہ یہ دونوں راجوں موڈی جی کو ہی یا تو موڈی جی کی پارٹی کو ہی جن سمرتن زیادہ ملے گا یہ میرا میرا ماننا ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن سب کو اپنا 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 مت رکھنے کا ادھیکار ہے میں کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوں میں تو صرف آقلن کرتا ہوں وہ بھی سیر بجار کے لیے میرا جو پرائیمری انٹریسٹ ہے وہ سٹوک مارکٹ میں تو اب یہ سبھی باتوں کے چلتے آپ کہیں گے یہ تو لیکچر ہو گیا بڑا لیکن یہ کو ریلیونٹ ہے ہماری مارکٹ کے ساتھ یاد رکھئے اس میں سے کوئی بھی پوائنٹ ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری مارکٹ سے ریلیونس نہیں رکھتا تو اب منڈ کو کیا ہوگا میری انٹریسٹنگ جو جس کے لیے کئی نیو جو نئے انویسٹر ہیں وہ سو بھی نہیں سکتے کہ منڈ کو کیا ہوگا منڈ کو کیا ہوگا منڈ کو منڈ کو منڈی آ جائے گی منڈ کو مزار کریش ہو جائے گا دیکھئے کوئی کریش آنے والا نہیں ہے آئی ٹی سیکٹر کے دمکھم پہ اور اوٹو سیکٹر کے بھی چلنے سے فارما سیکٹر کے چلنے سے اور مارکٹ بڑے گا وہ گیپ اپ ہی کھولے گا یا تو ہلکا سا گیپ ڈاؤن ہو کے پھر بڑت کے ساتھ بند ہوگا منڈے کو یہ ایسا اب پرائیمری لی لگ رہا ہے حالانکہ میں نے گلوبل کروز نہیں دیکھنے ہیں یو ایس ڈاؤن پرچر کیا ہے وہ کیا ہے یہ کیا ہے وہ میں نے نہیں دیکھنے ہیں میڈل انسٹ میں لیبینن اور ازرایل پر کے بیچ میں جو بہر تھوڑا سا تیج ہوا ہے لیکن اب تک اچھی بات یہ ہے کہ ایران نے کوئی بڑی کاریوہی نہیں کی ہے نہ ہی وہ کرے گا اور سبھی جگہوں سے رشیا یوکرین کو بھی وار سماپ کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے پھر ان کی اپنی بھی مجبوریاں سامنے آ کر کھڑی ہوگی وار کبھی لمبا نہیں چل سکتا دو سال تین سال چار سال دو سال تو ہو گئے پھولے تو وار بھی تھمے گا ایک نہ ایک دن جلور تھمے گا اور میں مانتا ہوں بہت جلدی تھمے گا کیونکہ دنیا ابھی یہ سوچ رہے گی اتنا کووید نائنٹین میں لوگ جو تھے وہ یوروپ میں ایشیا میں ہر جگہ پہ اتنے تباہ ہوئے ہیں ایکونومی مر گئی تھی لوگ راستے پہ آ گئے تھے اور اب بھی وار کر رہے ہیں وہ لوگ اب بھی وار کر رہے ہیں لوگوں کو مارتے ہیں ویسے رسیہ اور یوکرین ایک ایک ہی کنٹری ہے بھائی بھائی ہے دونوں پھر بھی بس لڑ رہے ہیں تو یہ بات جو ہے وہ اب دنیا کو ٹھیک نہیں لگ رہی ہے یہ کیا یار یہ کیا اتنا بجپنا میں مانتا ہوں کہ اب تھکا وٹ آنے لگی ہے دونوں دونوں یہ وار بھی تھم جائے گا ہر جگہ سے اچھی خبریں آئے گی اور ہمیں تو سامنے اندی والی ہیں پوچھنا ہی کیا ہے بجار کا بہت تیجی کا ماحول کھڑا ہو گیا ہے دوستوں بہت تیجی کا ماحول کھڑا ہو گیا آپ میرے لفظوں کو یاد کریں گے یہ بندے نے بتایا تھا جیسے میں نے گرووار کو بتا دیا تھا کہ بجار میں کھیلا سکروار کو ہونے ہوا ہوا دیکھا آپ تو میں بہت ہی اپٹیمیسٹک ہوں بجار چلے گی ڈیفینیٹ بھی ڈیفینیٹ بنائی کتنی بار میں نے لیے سیل کیے پھر لیے سیل کیے پروفیٹ ہوتا رہا پانچ سو کا پانچ ہزار کا سترہ ہزار کا پروفیٹ ہوتا رہا اور پیچ پیچ میں کبھی لاز بھی میں نے بک کیا لیکن اگر آپ اس کا ایوری ہی نکال لیں تو بندہ پروفیٹ میں ہی رہا ہے کیونکہ میں تو بول رہا تھا کہ ریلائنس دیکھنا ریلائنس کو بوچ رکھنا ریلائنس بڑھے گا ونٹ پول ٹیکس کم ہو گیا ہے میں تو آپ کو بتا رہا ہوں خیر یہ تو صرف ایک اوپ چارک ویڈیو تھا آج سیٹر دیکھا تاکہ ہماری حاجری ہو جائے آپ لوگوں کے ساتھ کل میں دو سے تین ویڈیو بنانے کا پلان کر رہا ہوں تھوڑا ان ڈیپ جا کے میں سٹڈی کر لوں گا نیوز فلوز کو دیکھوں گا اور ان ڈیپ میں میں ویڈیو بناؤں گا میں نے جیسے میرے ڈیسکلیمر میں بتا دیا ہے کہ یہ ایک ایڈیو کیسنل پرپس سے بنایا گیا ویڈیو ہے کوئی سیل میں بائک یا سیل کی میں ریکومینڈن نہیں دے رہا ہوں گا نہیں دوں گا اور نہیں دے رہا ہوں صرف میں میرے بچار آپ کی سمت رکھ رہا ہوں اگر اگر کس کو لوز ہوتی ہے تو اس کے لیے میں یا میری چینل بلکل جمعہ دار نہیں رہیں گے یہ بات بھی آپ روپیہ نوٹ کر لیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ بسکلیمر ہمیں بولنا ہی پڑتا ہے اس لیے میں بولنا ہوں تو میں آشا کرتا ہوں کہ آپ دو دن کچھ سٹڈی کریں گے اور پھر اپنا منطبیہ مجھے کومنٹ کے شروع اس ویڈیو کے بعد بتائیں کہ چون وار کو کیا ہو سکتا ہے میں مانتا ہوں کہ بجار مڑھنے والا ہے اوکی گوڈ نائٹ ٹو مڑھنے مڑھنے مڑھنے